سبھی بین اور بھائیوں کو میرا رام رام آج ہم چرچہ کریں گے سنگٹھن میں ہمارے یواؤں کی بھونکہ کوئی بھی سنگٹھن جس میں ہم سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جب تک اس میں یواؤں کی سکریہ بھاگیداری نہیں ہوتی ہے ہم اپنے ادش کو صحیح طرح سے پراب نہیں کر سکتے ہیں کسی سنگٹھن کا گھٹھن کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ ادش ہوتے ہیں جاکمہ سبا کا گھٹھن بھی کچھ ادشوں کو لے کے کیا گیا تھا اور سنگٹھن نے ہمیشہ سمیں سمیں پہ وہ ہی جو ہمارے ادش تھے ان کو لے کے سماج میں اپنی بھومکہ ادا کیے آج کے برتبان سمیں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان کی بھاگیداری ہونی چاہیے سماج میں اور سنگٹھن میں وہ پریاد نہیں آج کے اس بدلتے پریویس میں کئی چیزوں کو لے کے سماج چنتت جو نوجوان میں جاگروپتہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پہلے کی بنسبت آج کا نوجوان اپنے اچھے برے کو سمجھتا بھی ہے لیکن ہم جو محسوس کرتے ہیں ہمارے سماج کے جو مول بھوت گن تھے جو ہمارا کام کرنے کا طریقہ تھا جو ہمارا چرطر تھا کئی نہ کئی ہم اس سے ہٹ رہے ہیں ہمارے پوروجہ نے ان کا اچرن ان کا بیوار ان کی کاریے سے لی کئی نہ کئی آج یوان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس لیکس ہٹ کے اور کسی دوسری راہ کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ چنتہ کا بھی شہر سماج کے سنگٹھن سے جڑے ہونے کے ناتے یہ دائی تو ہمارا بن جاتا کہ اپنے نوجوان کو سنگٹھن سے جڑے اپنے نوجوان کو بتائیں کہ سنگٹھن کا ادیش کیا اپنے نوجوان کو بتائیں کہ سماج کے بیسک گون جن کی وجہ سے ہمارا سماج پیچانا جاتا وہ کیا بتانے کا کام اس سمیں تک نہیں ہو سکتا جب تک نوجوان جڑے گا نہیں سنگٹھن کے ساتھ آئے گا نہیں سنگٹھن کی ایکٹیوٹی میں انوال نہیں ہوگا تو بڑا مسکل ہے کیونکہ ساماجی سنگٹھن نے کوئی فائننسل انسٹیوٹشن نہیں ہے یہ اورل کمیونکیشن ہوتا سماج میں اور اسی کے مادیم سے خاص طور پر ہمارے سماج میں اسی کے مادیم سے ہم اپنی بات کو گراس روٹ تک پہنچاتے ہیں آج سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول سوشل میڈیا بڑی تیجی سے بڑا اور اگر اس کا سکارات مکوپیوں گم کریں تو یہ ایک مادیم ہے ہم اپنی کسی بھی بات کو بہت کم سمیں میں اور بہت ہی آسان طریقے سے لوگوں کے بیچ میں پہنچا سکتے ہیں اس کا سدوپیوں گھونا چاہیے ایسا ہمارا ماننا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پہ ایکٹیو وہ سکارات مک وشوں کو لے کے کم اور انعوشک بیعث کو لے کے زیادہ سکری ہے اور میرا یہ انوباؤ ہے کئی جگہ تو میں نے دیکھا ہے کہ سطر سے بہت نیچے گر کے اب عدر باشا میں گالی گلوچ کی باشا میں سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں یا لائیو آتے ہیں للکار تھے ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا اس کام کے لیے نہیں اور یہ سماج کے لیے اشوب نیبی ہے ہم کو اس کا اپیوب سماج میں سکارات مک کاریے کرنے کے لیے کرنا چاہیے آپس میں ان ویبادوں سے اور ان وشوں سے بچنا چاہیے جن سے سماج میں ودویس پھیلتا آپسی بائیچارہ خراب ہوتا ہم کو بہت سیمت ہو کے بہت سمجھداری کے ساتھ اس کا اپیوب شوشل میڈیا کا کرنا چاہیے میں نے ابھی پیچھے کئی بیعث دیکھی ہیں کئی وشے دیکھیں جس میں ہمارے نوجوان ایک دوسرے کیاملے سامنے کھڑے ہو کے للکار رہے ہیں اور ایک موالی والی باشا میں بات کرتے ہیں گروپ بن جاتے ہیں یہ دو خد ہے یہ نہیں ہونا چاہیے سماج کے بینچ میں اور چنتیت ہے سماج کہ کمہ جا رہا ہے ہمارا یوت یہ ہمارا اب اسی کریکٹر ہے نہیں یہ باشا ہماری نہیں ہے یہ آچرن ہمارا نہیں ہے ہم تو ٹھیک ہے جات ایک اگریسیو ریس ہے جات میں جوس ہے جات انیائے برداس نہیں کرتا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جات میں ایک انشاسن رہا ہے ڈسیپلین رہا ہے اور جات اسی کے نام سے جانا جاتا ہے ہم پنچاتی برستہ کے پرودہ رہے ہیں ہمارے چھتر میں جہاں پہ جات برستہ ہے وہ چھتر راجہ کون رہا راج کس کا رہا اس سے نہیں جانا جاتا ہے وہ چھتر جانا جاتا ہے ہماری پنچاتی برستہ سے ہم نے کبھی نہ ڈلی کے راج کی پرواہ کی نہ دائیں بائیں جو دوسرے چھٹ پہ یہ راجہ تھے ان کی پرواہ کی ہماری پنچات میں جو نرنے لے لیا اور جس جو بھی کوئی راج کرتا تھا اس کو پتا چل گیا کہ یہ ہماری پنچات کا نرنے ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہمارے نرنے کو پلٹ پائے اور جس نے بھی پنچات سے ٹکرانے کی کوشش کی اس کو موہ کی کھانی پڑی یہ اتیاز ہے بھرا پڑھا ان سب چیزوں سے اتیاز وہ اتیاز انہوں نے اس لیے رچا کہ ہم سنگٹھت رہتے تھے انوشاست تھے جو نرنے ہم ہمارے پنچ بیٹھ کے لے لیتے تھے ان کا انوشرن ہم کرتے تھے مجبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے پران نوچھاور کر دیتے تھے ان کے نرنے کے اوپر لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس ہمارا جو بیسک سسٹم تھا اس میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے انوشیاسہ نہینت آئی ہے چھوٹے بڑے کی لاج کو ہم نے ختم کیا پہلے پنچائت میں جس پریوار سے جس گاہوں سے یا جس خواب سے کوئی بجرگ پنچائت میں ہوتا تھا تو دوسرا آدمی ہر آدمی عمت نہیں جھٹاتا تھا لیکن ایک نمائندہ ہر خواب اپنا دیتی تھی اور وہ پنچ چرچہ کر کے سماج کو اپنا نرنے سناتے تھے سماج اسے مان لیتا تھا آج ایسی انوشیاسن انتہ دیکھنے کو مل رہی ہے پنچائت میں جاتے ہیں کوئی انوشیاسن نہیں ہے ہر آدمی چاہے اس کو گیان ہے یا نہیں ہے وہ بولنے کا پریاس کرتا اور جب کوئی فیصلہ پنچائت کوئی نرنے لیتی ہے تو وہیں اس فیصلے کو جھاڑ کے آ جاتے ہیں اس کو ساتھ لے کے نہیں آتے ہیں گھر تک یہ پتن ہمارے نویوہ کہیں نہ کہیں بھٹک گئے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی جو سرم اور لیاج کرتے تھے اور جیس ان کے عادے اس کو صرف داریہ مان کے سماج میں آگے بڑھتے تھے آج جو ہمارے بجرگ نرنے لیتے ہیں ہمارا نوجوان جو ہے اس کی پروہ نہیں کرتا اس کا گنتہ نہیں ہے اور اپنی ایک الگ راہ بنانے کی کوسس کرتا اس لیے سماج میں دشاہ انتہ دن پڑھتے دن بڑھتی جا رہی ہے آج سنگٹھن اور سماج کا یہ دائی تو بن گیا کہ کس طرح سے ہم اپنے نوجوان کو یہ سمجھائیں کہ یہ جاٹ جاتی کا مولگون نہیں ہے جاٹ جاتی کا مولگون ہے وہ انشاشن وہ چھوٹے بڑے کی لاج ہے وہ ساموئی فیصلے کی قدر کرتے تھے اور قدر کر کے ہی آج تک انہوں نے اپنے آپ کو یہاں تک کھڑا کیا تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے نوجوان کو بتائیں اسے سمجھائیں اس کو ایک دشاہ دیں میں تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آئیں تو آپس میں سنیمت باشا کا پریوک کریں کوئی کسی کی نجی جندگی میں جانکنے کا پریاس نہ کریں اور اپنے سمجھ میں ہی نہیں ہم سوشل میڈیا کا جو پریوک کریں وہ اپنے سمجھ کے اتھان کے لیے کریں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہیں ایک بھائی آتے ہیں یہاں نہیں ہے ان کو کسی برکار کا لیکن کسی دوسرے سمجھ کو گالی دیتے ہیں تو ہم جو ہے ہمارا یہ دائی تو بنتا جات کبھی اکیلا نہیں چلا جات ہمیشہ سور سمجھ کو ساتھ لے کے چلتا تھا جات میں ہمیشہ رسپیکٹ کی تمام دھرموں کی تمام سمپردائیو کی اور تمام جاتیوں کی وہ اپنے سیکولر کریکٹر کے لیے جانا جاتا تھا جاتی وادی بیوستہ سے اٹھ کے جات اپنا کام کرتا تھا آج ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس راہ پہ ہم جا رہے ہیں یہ سوچنا پڑے گا اور میں میرا یہ ماننا یہ آج کی پرستی ہے اس میں بٹکتا نویوک اس کو اپنے سماج کے بارے میں پونٹا گیان نہیں ہوتا اس میں خامی سینئر کی رہی ہو سکتی ہے یا جو ماحول آج بدلہ ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا لیکن یہ نشط طور پہ آج ہم اپنے بیسک کریکٹر کو کہیں چھوڑ کے دوسری راہ پہ جا رہے ہیں اور میرا تو اپنا یہ ماننا کہ آج کا جو گھٹیا راجنیتک ماحول جو پولٹیکل لوگوں نے سماج کو جاتی اور دھرم میں ویوکٹ کر دیا ہے لوگوں کو بانٹ دیا اپنے راجنیتک لاب کے لیے سماج کے اس پرانے تانے بانے کو نشط کر دیا ہے جاٹ نویوک بھی اس سڑیانتر کے سکار یہ چھتر ہمارا جو جاتوں کا چھتر ہے ایک جمانے میں پلول سے پیشاور تک ہماری توتی بولتی تھی چودری چھوٹی رام جی کے نیترتوں میں ایک چھتریے راج ہمارا تھا مسلم لیگ اور کانگریس کو دھتا بتا کے یونینس پارٹی کے مادم سے ہم اس وپریت پرستیتی میں مجبوطی کے ساتھ کھڑے تھے ایک اپنی آئیڈنٹیٹی کو لے کے اس میں کیول ہندو جات نہیں تھا اس میں سکھ جات بھی تھا اس میں مسلم جات بھی تھا لوگوں نے اس ٹائم کے موجودہ راجنیتک اس ٹائم پہ یہ دو ہی پولٹیکل گروپس تھے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کو نکار کے اپنا ایک الگ جو کیونکہ جھاٹ پیشے سے کسان کھیتی کرتار جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ تمام کھیتی اور قوموں کو اپنے ساتھ لے کے ان میں اتنا وشواس اور بھروسہ تھا تمام جاتیوں میں کہ یہ لیڈرسپ جو کام کرے گی وہ کسان نیت میں کرے گی اور اسی کو لے کے وہ آگے بڑھتے رہے آپ اگر بہت نوجوان صاحب کو پڑھا ہوگا لوگوں نے ان کا کاریہ دیکھیں تو وہ جاٹ مہا سوا کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ایک ریولیشن جو سماج میں آیا اس میں آرثک اور شیکشک طور پر سماج میں جو پرگتی ہوئی اور جس طرح سے سوچل ایوال سے لڑا گیا اس ٹائم میں وہ کام اس کے بعد شادو اس گتی سے نہیں ہو پایا کہیں نہ کہیں اس کے کارن رہے ہیں لیکن آج ہم کو سوچنا پڑے گا کہ جو بھی کارن رہے ہو آج ہمیں دوبارہ اس کو گتی دینی پڑے گی آگے بڑھانا پڑے گا جات کا بیسی کریکٹر جیسے میں نے کہا کہ سیکولر جات سیکولر را جات نے ہمیشہ سیکولرزم کو بڑھاوا دیا جات نے ہمیشہ پوپ اور پاکھنڈ کا ویروہ دیا آج میں دیکھتا ہوں ایک سڑی انتر اور ویسیس طور پر اریانے میں ایک سڑی انتر ہمارے ہماری جو کلچر ہے اریانے کی کلچر ہے اس کو نسٹ کرنے کے لیے ایک سڑی انتر چلا ہوا جو ہمارے پوروز چھے جس راہ کو ہمیں وہ دکھا دیئے میں زیادہ پیچھے نہ جاتے ہوئے چوڑ چھوڑنگ کو میں نے پڑھا اور سمجھا اور چوڑ چند سنگھ کو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ان دو مان ویبوتیوں نے جو دشا دی چاٹ کوئی نہیں دی کسان کو جو دشا دی اس کا مطلب کوئی توڑ نہیں ہے لیکن آج اس طرح کا ماہول بنایا جا رہا میں نے پہلے بھی ایک دن اپنی باتچیت میں کہا تھا کہ چوڑری چھوٹو رام نے اپنے جب وہ فارم بھر رہے تھے اپنا بی اے کی پریقشہ کے لیے فارم بھر رہے تھے اور جب ان کے دھرم کی بات آئی تو ویدک دھرم انہوں نے لکھا تھا اور وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کبھی چھپا ہے نہیں اپنے آپ کو وہ آریے سماج کے کٹر سمر سکتے چوڑری چرن سکھ ہر منچ سے یہ کہتے تھے اور میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کسان کے جاٹ کے ہی نہیں کسان کے رام اور کرشن تھے انہوں نے کسان کو بچایا اس پریڑ میں کسان کو راہ دکھائی اس پریڑ میں کسان کی انتی کے لیے انہوں نے جو راستے دکھائے آج بھی کسان کی جو ایڈنٹیٹی قائم ہے وہ ان کے پریاس سے سب ایک منٹ کے لیے سب ہی کو نمشکار میں آپ کو بتا دوں اور چوئی صاحب کو بتا دوں کہ ہماری ایک بہن ٹورنٹو کناڑا سے سمرن اولک ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے چاہوں کہ میں آپ کا دنیا بات کرتا ہوں سمرن بھی آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور چاہوں آلی آپ چوئی صاحب سے انو بھو جب ساتھ چلے گا تب ہی ہمارا جات سماج کہلیں ہمارا دیش کہلیں ہماری اکل بھارتی ہے جات ماہ سوا تو میں سمرن بھوڑن جی آپ سے بھی چاہوں گا ایک بار آپ دنیا بات کردیں ان کا ساتھ جڑنے کے لیے سمرن جی میں آپ کا بہت دنیا بات آپ نے آج سمیں نکالا اور آپ جوڑے اس چرچہ میں اور میں کھولو کرتا ہوں آپ کو اور آپ جیسے بچے ہمارے اتنی روچی رکھتے ہیں سماج کی پرتی اتنا روجہان آپ کا ہے اور اتنا گیاں آپ کا اس کے لیے آپ بدایی کی پاتریں اور نشی طور پر مجھے آپ کو دیکھ کے یہ لگتا کہ سماج کا بھوشی اوجوال ہے آپ جیسے ہی نوجوان جب اس میں جڑیں گے اور اپنے سماج کے بچوں کو سمجھائیں گے کیونکہ نوجوان جو ہے اپنے ہم عمر سے زیادہ سیکھتا ہے اور جلدی ان کی بات کو سمجھتا تو یہ سکارات مک سنکیت ہے اور میں یہ آشا کرتا ہوں کہ بھوش میں یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آنے والے سمجھ میں اور مجبوطی کے ساتھ ہانے نوجوان بھی آپ کو دیکھ کے پریریت ہوں گے جڑیں گے اور سماج دشت طور پر پرگتی کے پتھ میں جائے گا سمجھائی آواز آ رہی آپ کو ہاں جی ہاں جی میں آنکل ہی گل سن رہی سی آنکل رہاں رہاں سنو میری آواز آ رہی ہے سن پا رہے ہیں آنکے ہاں جی میں تھوڑا لائف دیکھ رہی سی ہاں جو اسے بولیں اور بتائیں کی جی آ رہی ہے اوکے میں آنکل ہاں لائف دیکھ رہی سی ہاں جی میں آنکل ہاں رہی سی ملو میری آواز دوبارہ سن رہی ہے میری آواز دوبارہ سن رہی ہے کوئی نہیں وہ اس کی وجہ سے سن رہی ہے آپ نے جو لائف ویڈیو چلا رہی ہے تو جی سے اوکے میں آنکل دی خال سن رہے سے آنکل نے ایک گال مینشن کی تی سی گی ہی سوشل میڈیا تے جوڑے لوک نے سکارت مکای تک مینز پاوزیٹیو رہی بھی پاوزیٹیو گللہ نو چھڑ کے بھی جمیں پاوزیٹیو رہی سکار دینے تے گھٹوات بند رہنے تے اک دو جنو گلت کہہ رہنے تے بہت ہی گمدی لینگویسٹ کہہ رہنے ایک آلنکل نے بلکل صحیح کہی ہے ایک انہ نے سیاست داوی مینشن کی تا سی گا ہلو ہلو آری آپ کی عوال بولتے ہی گیا اوکے ایک انہ نے سیاست داوی مینشن کی تا سی گا کی جمیں سیاست کتی جانتی ہے تے آپ اس لوگ کا نو ایک سائیڈ کی تا جاندہ گا ایک دو جنو لڑا ان لی ایک دیجٹل انڈیا گا موڈی جی دا تے سارے جانے دیجٹل نے رہیت سوشل میڈیا تے سارے جانے جڑے گروپ سمنا ہے جڑی صحیح انفرمیشن آتا اوٹا 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 لوگ کا نو تے جڑی گلت انفرمیشن آتا اوٹا بیسیس تے جڑے اپنے سمپردائک تا ہون دیا ورڈ مطلب کمیونیز جڑے کمیونیٹی دے بیسیس تے آپ لوگ کا نو وانڈ دیا پھر انہوں ہیٹ کر دیا بندنا دا گل بہت دور دیگل ہے کمیونیٹی دے بیسیس تے لوگ کا نو ہیٹ کر دیا او چیز بہت جیدہ پھر فولت ہو رہی ہے اپنے سوسائیٹی جسٹ ان جنرل تے اے جڑی اپنا جٹا دا سماجہ او دے بچ تا بہت جیدہ ہو رہی ہے میں دیکھا گا تے میں کئی لوگ کنا گل بھی کیتی کئی لوگ میں نے میسیج بھی کر دے کہنگے کہ جڑے مسلم جٹس نے ہوتا ساڑے چون ہے نیگے اسی جٹا صرف یہ ہندو جٹا انکلوڈ کر دیا یہاں سکھ جٹا نو یہ گل درست نہیں ہے اپنے پہلی گل منن یا نامن کسی دا ڈین نی آپ چینج نی گر سکتے رائٹ تے اپنے مللا دا سماج دے یو سنو سپیشلی اے سمجن دی لوڑا کیونکہ اپنے وڈ وڈیر کٹھے سی گئی او تے اس گل نو ریالائز کر دی سی گئی بی اپا تار ماتوں پرے ہٹ کے اپا سارے جانے سیما کیونکہ تارم تک بھی چینج ہو سکتا گا تے شاید میں گل پہلا آلے لائیوچ بھی گئیانے پر اج کل جمیں ڈیجیٹل انڈیا گا سوشل میڈیا بہت پر فول لیتا ہے نیٹ پیک بھی سستا ہوئے سارے جانے ایکٹیو سوشل میڈیا تے تے جیڑی سمپردائکتا گی اپنے اپنے سماج بہت زیادہ فیکٹ کار رہی ہے جڑی اپا سیکیولر ہون دے سیکیولرزم جھٹا جو ختم ہو رہا گا پنجاب دے حوالے نڑوں میں تھوڑا بات کیا ساگنیا ہمیں پنجاب دے چینی سمپردائکتا نہیں ہے اور اٹ لیسٹ میں تک ہوں گی ہے ہی نہیں جن نگ دائیں میں ہوتھے رہی ہیں جن نگ میں آپ دے فرینڈز تو یا بہت زیادہ چیئے وہی جو میں چرچہ کر رہا تھا ہمیں ہمیں ہم نے بیسک کریکٹر کو کہیں نہ کہیں ہویا ہے اور اس دوران بلکل جس اور کومینل اور آج کومینل فرس جو ہیں وہ جیدہ مضبوط ہیں اور ہمارے سماج میں ہزاروں برس تک وہ لوگ سہد نہیں لگا پائے لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں لگائی اور یوہ کو ٹارگیٹ کیا کونکہ کوم کو برباد کرنا ہو تو اس کے نوجوان کو غلط دشا پہ ڈال دو کومینل فورس تھی ہمارے نوجوان کو ترہ ترہ کے آڈمبروں میں ترہ ترہ کے اس میں ڈال دیا کاؤڑ لانے میں ہمارا نوجوان ہر دوار سے دلی گھوم رہا ہے اور دوار سے دلی نہیں کوئی کسی کو سالہ سر بیج دیا کسی کو بھالا جی بیج دیا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کو ان کے دماغ میں ان کے جہن میں یہ بردو ان کے بیسک کریکٹر کو ختم کر دو ہمارا سمجھ نہیں پایا کہ یہ ہماری ہماری راہ نہیں رہی ہمارے پوروزیوں کی راہ نہیں رہی ہمارے پوروزیوں نے گودھ کو اپنایا جا اسلام کو اپنایا گرون نانک جی جی کیا آج سماج کو اپنایا کمام ان چیزوں کو اپنایا جو ریولیوشنری تھے اور جنہوں جنہوں کومنیل خورسز کو نکار کے مانو کو محصص دیا لیکن آج آج کا نوجوان کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی بھی کوم کو برباد کرنا تو اس کے نوجوان کو اپنی چنگل میں خسا لو آج ہمارے نوجوان کو اپنی چنگل میں خسا کے اور ہمارا بیسک کریکٹر جو ہے جیسا آپ نے کہا پنجاب کسی بیماری نہیں ہے لیکن ہریانے کو انہوں نے اپنی اپنی لے لیا اور میں یہ نحسوس کرتا ہوں ایک طرف تو لوگ چھوٹو رام چھوٹو رام چھوٹو 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 اور دوسری طرف وہ بتائے راستے کو نکار چھوٹو رام نے کہ میرا درم میں یہ سمجھ کو مانتا ہوں میرا پوپ اور پاکھن سے کوئی لینا دینا نہیں اور منڈ اور خندی سے سمجھ بس جائے گا سمجھ 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 ختم ہو جائیں ہم کو منڈ اور خندی سے بجانا ایک کندو میں تنو ساری میں تنو کٹ رہی ہیں پر میں بہت سٹرونگ اگزامپل دینا چاہوں گی ایک اپنے حرف جات ہوندے سیگے جننہ میں نہیں پتہ کتھ دا گل صحیح ہے بڑ تھوڑا بہت جننہ میں پڑھے آگا گو گو رکش سیگے تسی منڈ انہ سو بھی حرف جات جو گو رکش سیگے تا انہ اج سیگے مطلب جیڑے چمی تسی کیا بھی چھوٹ رام دے دس دیں بھی اپنے دی اولاد آن اپنے دے پڑ چنن دے چلن آگا دو جی جگہ تے اپن مذہب دے نام تے کسی نو ہیٹ گر دیا ایت اپن انہ نے نہیں سکھایا سیگا ایت اپن حرف جات اپنے پورو جو پاگیان نہیں ہے وہ جلانی گاؤ مہار جی جلے میں پڑتا ہے اور جو تھا ان کو ایک ریولیشنری اور کرانتی کاری کی بھومکا میں تھے وہ مجبوطی کے ساتھ جو اس ٹائم پہ جیسے گائے ہمارا شروع سے گائے پرتی جو شردہ ہماری ہے وہ کسی اسے سارٹیویٹ لینے کی امپا شکتہ نہیں انہوں نے محسوس کیا تھا کہ گائے کے ساتھ جو ہے جس ترے کا کتاو تھانے گائیں گائیں کو لے گموں کو لے کے تھے انہوں نے اتھے توڑنے کہا جاتا کہ انہوں نے اتھے توڑے اتھے ہوتے جہاں گو کو کا جاتا تھا بچھر کا نینا کیول وہ ہی کام نہیں کوئی بھی انیائے سماز میں ہوتا تھا اس کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے مجھبوطی کے ساتھ اور کیونکہ کرانتی کاری تھے سمبند رکھتے تھے تو اتھیار کے ساتھ جو ہے بوس چیز کا مقابلہ کر کے اس کا علاج کرتے تھے اپنے سمجھ بڑے کرانتی کاری تھے ایسے ہم اپنے پوروچوں کو بھول گئے ہیں ان کی چلچہ بھول گئے مطلب جس طرح آپ چلیں ایک بیچ پہ پولٹیکل سینیریو ایسا بنا کہ پنجاب اور اگیانے کو کہیں نہ کہیں باٹ دیا گیا جو لڑائی گرو مہراد کی جو بانکاری کے لیے بتا دوں جب باندہ بادور آپ کو بیجا نام دیڑ سے گرو مہراج نے انہوں نے کہ بیجا تھا کہ سونی پت میں چلے جانا سونی پت میں دو خواب ہیں وہاں پر ان سے میری بات ہو ہی ہے وہ آپ کے ساتھ چلیں گی پنجاب میں جب گئے ہیں باندہ بادور تو یہاں سے ہریانے کے لوگ ساتھ گئے ہیں اور پنجاب میں تو باد میں گھوز کے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلز کیا لیکن وہ جو پہلو جو تیاس کے پہلو ہیں ان کو بتا نہیں جاتا اور پیچھے جب وہ مغل فوج لگی ہوئی تھی تو ہمارے ہریانے جا کے اور انہوں نے کہا کہ میں گرو مہاراج کے سیس کو لے کے جا رہا ہوں اور میرے پیچھے وہ مغل لگے ہوئے ہیں تو ایک بجرگ نے کہا کہ ان کی شکل تو مجھ سے ملتی ہے اور انہوں نے کہ آپ میری ناڑ کاٹ کے ان کو دے دو اور مہاراج کے سیس کو بچاؤ کسی طرح سے گاؤ نے کہا دی ان کی ناڑ کون کاٹے گا اس کے لڑکے نے اپنے باپ کی گردن کاٹی اور وہ سیس دے دیا تھا اپنے باپ چلا سارا گیم چلا جی بلکل میں نے آپ کہا کہ پلون سے پیشا ہو مسلم سکھ اور ہندو کی بات تھی جات گل سکی ایک سیکلر ایمیز تھی تمام سماج اس کا انوکرن اور انوصرن کرتے تھے چھوڑ دیا اپنا اور آج ہم دشا برمیت ہیں اور ان لوگوں کی جو کھڑا ہو گیا ہم 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 جو ہے بھگوان کا نام تو لیتے ہیں رام کا نام تو لیتے ہیں اس کے لئے مندر نہیں جاتے ہیں ہم اپنے خیت میں جوڑتے ہیں تب رام کا نام ہاں جی بلکل بلکل کام کرتے ہیں تو جب ہم چار آدمی بیٹھ کے کو رام کا نام اور شروع میں نے اپنے کسی بجور کو مندر جا کے وہاں جا کے پوجا کرتے نہیں دیکھا لیکن رام کا نام میں نے دیکھا کہ وہ دن میں سو دو اپھے لے لیتے تھی بلکل 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 سنکیرتہ نہیں تھی ہم ایسا نہیں تھا کہ ہم کسی شکتی اسلام گئے کہیں بھی گئے لیکن وہاں گئے جس نے اس پوپر باکھن سے ہٹھ کے ہمتہ کا بشاہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان ہن 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 ہل abide ہن ی ڈی 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 ڈ ڈ 오케이 ڈ ڈ ڈ ڈ ہم سے آج تک آجانہوں ملکنوں میں اس کو سنا ہے ہمارا کول تیراز دیتا باشر دیتا چود ریچوڑنام کا جکر کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چود ریچوڑنام کہتے تھے اس بات کا جکر باشروں میں ہوتا ہے آجانہوں تو ہم سب سنتے بھی ہیں اور کہنے والے کہتے بھی ہیں لیکن آسرڑ میں نہیں ہے نہ تو ہم بولنا سیکھ پائے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے مقریبے سے دے ان کے خلاف آواز اٹھاؤں مرے ہو کہ وہ مچھوک مطلب بولنا سیکھنے سے مطلب ان کا یہ تھا کہ اپنی آواز کو بلند کرو اپنے رسمن کو پہچھا ہوں اپنا کون ہے پرائے کون ہے آپ کا کوئی شوشن کو حد کر رہا ہے اسیوز تو نہیں کر رہا یہ بات ان کو نے بتائی اور چود چرن سنگھ کے ساتھ میں نے کام کیا وہ ہرمیٹنگ میں یہ کہتے تھے یہ آدمی کے ایمانداری سچائی اور چریتر کو پرکھے بگر کسی کو آگے مت بڑھاؤ کسی کے پیچھے مت لگو آدمی کے ساتھ لگنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس آدمی کا کریکٹر کیا اس کا صحباؤ کیا اس کا چریتر کیا دونوں کو ہم بہت بڑا اپنا مانوی بھوتی مانتے ہیں لیکن آچرن میں ہم نے لیا نہیں آچرن وہ چھوڑ کے جو راہ انہوں نے بتائی تھی اس سے بڑھ بٹک کے اور ہم دوسرے لوگوں کے چکر میں چڑھ گئے ہیں اس سے بڑھ 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 بڑ موسیقی 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 بنا رہے گا شکریہ سارا رام رام